شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لونڈن کے اس زمانت توسیق کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا کرپشن اختیارات کا ناجائز استعمال رشوت کے الزامات پر ابھی کوئی شہادت میسر نہیں ہے تحریری فیصلے میں اقارا دیا گیا ہے کرپشن رشوت اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات پر ٹرائل میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیونیوس شاہد حسین سے شاہد تحریری حکم نامے میں مزید کیا کہا گیا ہے جی جو ہفتے کے روح سمات ہوئی تھی اس کا بائیس صفحات پر مشتمل جو فیصلہ ہے وہ عدالت نے جاری کیا ہے اور اس فیصلے میں عدالت نے لکھا ہے کہ کرپشن اختیارات کا ناجائز استعمال رشوت کے جو الزامات ہیں ان پر ابھی کوئی شہادت جو ہے وہ ریکارڈ پر مجیسر نہیں ہے کرپشن رشوت اور اختیارات کے غلط استعمال کے جو الزامات ہیں اس پر ٹرائل میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے اور ساتھی ساتھ فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ تفتیشی افسر نے اپنی پولیس دائری میں آج تک یہ نہیں لکھا کہ انہیں تفتیش کے لئے ملزمان کی حراست کی جو ہے وہ ضرورت ہے عدالت نے بائیس صفحات کے جو فیصلہ ہے اس کے اندر دونوں فریقین کے جو دلائل ہیں ان کو بھی لکھا ہے اور ساتھی ساتھ جو انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کی دفعات ہیں ان کو بھی واضح کیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پیسوں کا ٹرانسفر کیا جائے تو وہ منی لانڈرنگ جرم بناتی ہے ان آپزرویشنز کے ساتھ عدالت نے جو دونوں ملزمان ہیں مرکزی ملزمان شہباز شریف اور حمدہ شہباز ان کی عبوری زمانتیں کنفرم کرتی ہیں اور دیگر جو شریف ملزمان ہیں ان کی بھی عبوری زمانتیں جو ہیں وہ دو دو لاکھ روپے کے مجلگوں کے ایوز کنفرم کرتی گئی ہیں بہت شکریہ شاہد حسین تفسیرات کے لئے